سلام ہو بائیزید بستامی پر اور سلام ہو ان سے بھی زیادہ بائیزید بستامی کی ماں پر اس عظیم والدہ پر بیوہ عورت پر اس کی حمد پر اس کے ارادے پر اور اس کی ان عظیم تمناوں پر عورتوں کی تمنایں جب درست ہوتی ہیں تو امت کو بائیزید بستامی ملا کرتے ہیں امام بخاری ملا کرتے ہیں ابو حانیفہ و شافعی ملا کرتے ہیں امام مالک ملا کرتے ہیں عبدالخاضر جلانی ملا کرتے ہیں مہین الدین چشتی ملا کرتے ہیں مولانا محمد قاسم نونتویں ملا کرتے ہیں مولانا محمد الیاس اور مولانا رشید عبدالعبدالرشید عمد جنگوئی ملا کرتے ہیں اور نجانے کیسے کیسے عظیم اسلام کے ثقوت ملا کرتے ہیں اور جب عورتوں کی تمنایں گندی ہو جاتی ہیں ناپاک ہو جاتی ہیں ناشنے گانا ٹی وی دیکھنا میوزک سننا وقت کو ضائع کرنا فیشن کرنا فضول خرچے کرنا تو امت کو ناچنے گانے والے ملتے ہیں پورن گرافی کرنے والے ملتے ہیں بے حیائی کرنے والے ملتے ہیں لڑکیوں کو شیرنے والے ملتے ہیں گندی فلمیں دیکھنے والے ملتے ہیں میرا بس چلے تو میں خانے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری امت کی عورتوں سے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگوں اس امت کے مستقبل پر رحم کھاؤ اپنی تمناوں کو ٹھیک کر لو امت تنگ آگئی ہے بے حیائی نوجوانوں سے امت تنگ آگئی ہے گندے اور ناپاک نوجوانوں سے امت کو پھر ضرورت ہے عبدالقادر جیلانی کی امت کو پھر ضرورت ہے مجددِ الفِ ثانی کی امت کو پھر ضرورت ہے عبدالقادر جیلانی کی امت کو پھر ضرورت ہے شاہ ولی اللہ کی امت کو پھر ضرورت ہے باہدیدِ بستانی کی اور امت کو پھر ضرورت ہے اسلام کے سچے خادموں کی اور اے ماؤں تم ہی ہو جو اسلام امت کو یہ توفہ دے سکتی ہو یہ مردوں کے بس کی بات نہیں ہے تم ہو جو اپنی پیٹ میں نو مہینے اس بچے کو رکھتی ہو اور پیٹ میں جو رکھتی ہو تو یاد رکھنا ان دنوں میں تمہارے دل میں جو تمنائیں ہوتی ہیں وہی بچے کی تمنا بنتی ہے تم پیٹ میں رکھتی ہو تمہاری تمنائیں اس میں زیادہ منتقل ہوتی ہیں تمہارا کردار تمہاری صیرت تمہارے ولولے تمہارے عظائم اسلام کے ساتھ بے وفائی چھوڑ دو اسلام کے ساتھ وفاداری اختیار کر لو اسلام دون رہا ہے ہزاروں میل کے فاصلے پر کوئی ایک وفادار امتی نہیں مل پا رہا ہے اسلام کو سب نے چھوڑ دیا اسلام کو اکیلا سب لگ گئے کاروبار میں سب لگ گئے پیسہ کمانے میں سب لگ گئے شہبتیں پورے کرنے میں سب لگ گئے فیشن پرستی میں اسلام یتیم بچے کی طرح دکے کھا رہا ہے دکے کھا رہا ہے تم نے دیکھا ہے اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہو وہ کون ہے دین کو جھٹلانے والے کو صرف مندروں میں تراش مت کرو دین کو جھٹلانے والے کو صرف چرچوں میں تراش مت کرو ہم تم کو بتاتے ہیں دین کو جھٹلانے والا کون ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمِ وہی ہے جو یتیم بچے کو دھکا دیتا ہے آج تو محمد کا دین یتیم ہو گیا اللہ کے رسول کا دین یتیم ہو گیا اور ہم اس دین کو یتیم بنا کر گھر سے دھکے دے کے نکال لیں شادی کے موقع پر اس دین کو نکال دیا جاتا ہے سنتوں کو نکال دیا جاتا ہے جس شادی کے موقع پر گھر میں صفائی کرنے والی بھنگن کو بھی راضی کیا جاتا ہے کام کرنے والی کو بھی راضی کیا جاتا ہے دوبی اور دوبن کو بھی راضی کیا جاتا ہے اس شادی کے موقع پر اللہ علی اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا جاتا ہے توبہ کرو اللہ کے بندوں توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو معافی مانگو معافی مانگو ہماری تمنائیں گندی ہو گئیں تمنائیں پہلے گندی ہوئیں پھر آنکھیں گندی ہوئیں تمنہ پہلے گندی ہوئی پھر کان گندے ہوئی تمنہ پہلے گندی ہوئی پھر زبان گندی ہوئی تمنہ پہلے گندی ہوئی پھر شرم گاہیں گندی ہوئی تمنہ پہلے گندی ہوئی پھر ہاتھ پیر گندے ہوئے تمنہ پہلے گندی ہوئی پھر پیٹ گندے ہوئے تمنہوں کو پاک کرنا سب سے پہلا کام تمنہ پاک جی تھی فیرون کی بیوی نے تو اللہ نے اس کو ساری دنیا کی ایمان والوں کے لئے آئیڈیل بنا دی تمنا پاک جی تھی ایک عمران علیہ السلام کی بیوانیں تو اللہ نے ان کے ذریعے سے امت کو دو نبی عطا فرمائے پہلے امت کی پاکیزہ تمناوں کے نتیجے میں نبی ملا کرتے تھے اور اب محمد الرسول اللہ پر نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دینے کے بعد اب امت کو ان پاکیزہ تمناوں کے نتیجے میں اولیاء ملا کرتے تھے کیا ہم اس دور میں آگئے ہیں کیا ولی بھی ملنا بند ہو گئے بند ہو گئے بند ہو گئے اللہ آپ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں آپ نہیں بدلے ہم بدل گئے ہم بدل گئے ایک شیطان صفت ماں باپ کی اولاد کیسے ولی بن جائے کیسے ولی بن جائے ماں باپ تحجد نہیں پڑتے بچے فرض نماز کیسے پڑھیں ماں باپ راتوں کے تنہائیوں میں نہیں روتے بچے کیوں آخر اپنی جوانی کی انرجی کو فہش فہشی کے عدوں میں برباد نہیں کریں اے میرے عزیز نوجوانوں تم محمد مصطفیٰ کے امیدوں کا مرکز ہو اے نوجوان بچیوں کس کو پکاریں ہم فاطمہ کے واسطے سے آنشہ کے واسطے سے خدیجہ کے واسطے سے رقیہ اور کرسون کے واسطے سے کس کو پکاریں مرشد اقصہ پکار رہی ہے قبل اول پکار رہا ہے بہتا ہوا مجلومہ کا خون پکار رہا ہے ارض مقدس پکار رہے ہیں توبہ کرو توبہ توبہ کرو ایک انسان کی گناہوں کی نحوست لاکھوں من دور تک پہنچتے ہیں اللہ آج ہم سب کو سچے جل سے توبہ کرنے کی توفیق اللہ اللہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں ہم کس کے امت ہی ہیں اور قرآن میں آپ نے کس کس کا واقعات بیان کیے ہیں ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہمیں تو یہ پتا ہے کہ فلانے اتنا سکور کیا اور فلانے اتنے رنگ بنائے اور فلانے اتنے دن تا اٹھ ہو گیا اور فلانے جیت گیا اور ہار گیا ہم کو کچھ اور نہیں پتا ہے کچھ پتا ہی نہیں اللہ آج ہم سب کو سچی پکی توبہ عطا فرما سچی پکی توبہ ایسی توبہ جو پھر اس کے بعد مرتے دم تک گناہ نہ کرنے اللہ ایسی توبہ نصیب میرے پیارے اللہ دیکھ لیجے آپ کے بندے بہت غم میں پشتا رہے ہیں جی چاہ رہا ہے اپنے تمانچیں ماننے لگیں اللہ 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 ماخر